دیکھئے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کو بھیجا ہے ہر ایک چیز کا ایک حق دے کے بھیجا ہے بیٹی ہے تو اس کا کیا حق ہے وہی بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو شور کے اوپر کیا حق ہے اس کا الگ ہو گیا وہی جب ماں بنتی ہے تو اس کا حق ایک الگ ہو گیا سب کے الگ الگ کیا ہے بنتی چلے گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے جس کو میں چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں گفت عطا کرتا ہوں اب یہاں پر گوھر کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیوں کیا ہے کہ نہیں بیٹا بھی لا سکتے تھے کہا سکتے تھے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں پہلے بیٹا عطا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ یا خلق ما یا شاہ اناثا جس کو میں چاہتا ہوں بیٹیاں گفت کرتا ہوں حدیعہ گفت کرتے ہیں یہ حبوں کے معنی آتے ہیں گفت تو جس شخص کو پہلی بیٹی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ اگر بیٹی ہو جائے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ماننا ہے اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لحاظ سے بات کیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کے آنے سے پہلے لوگ اپنے بیٹیوں کو کیا کرتے تھے زندہ ہی دفنہ دیا کرتے تھے اس بیٹی کی اہمیت کو بتلانے کے لئے کوئی قانون نہیں سازق کیا اللہ کے نبی نے کوئی قانون نہیں بنایا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو میں چاہتا ہوں بیٹیاں آتا کرتا ہوں گفت دیتا ہوں اور جس کو میں چاہتا ہوں بعد میں کہا کہ بیٹا آتا کرتا ہوں تو بیٹا کو پہلے بعد میں رکھا ہے اور بیٹی کو کہاں رکھا ہے پہلے رکھا ہے اس لئے جو ہے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ وہ انسان وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا جس گھر میں بیٹیاں ہوں جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں ان سے پوچھیں کتنی تقریف ہوتی ہے جن کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو ہے بیٹی کی کتنی ان کی تمنہ ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کے دور میں جو فلم ہے فلم ہے دیکھ کے سیریل دیکھ کے وہ کیا کرتے ہیں یہ نسلوں کو روک دیتے ہیں آپریشن کرا لیتے ہیں بعد بھی پتا چلا ہے کہ جو ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی وہاں چلا ہے جڑا لے کے گھنتے رہی آپ وہ بھی بیٹا کوئی کام کا ہی نہیں ہے اس لئے قرآن نے صاف صاف کہا کہ یہ بالکل حرام ہے وَلَا تَبْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ کہ تم اپنے اولادوں کو رست کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے قتل مت کرو آج قتل کر رہے ہیں دو بچے ہو رہے ہیں آپریشن کھا لے عورتوں کے بعد میں آکے یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر موائل یوز کرتی ہیں سیریل دیکھتی ہیں فلمیں دیکھتی ہیں مغربی تہذیب کو لے رہی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کو زیادہ چھوڑ دیجئے گا موائل دیجئے گا اس پر پابندی نہیں لگائیے گا تو یہ ہوگا اور اولاد ایک ایسی نحمت ہے جس کو دیکھ کے انسان کو تو بہت دل میں سکون ملتا ہے جس گھر میں بچے نہیں ہیں وہ گھر جا کے دیکھیں کتنا ویران لگتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں پیسے والے ہیں ان کے گھر جائیے گا تو ایسا لگتا کہ کوئی کاتنے کو دور رہا ہے بچے نہیں کتے نظر آئیں گے آپ کو کتے پال رہے ہیں بچے کے جگہ پہ ان کی زندگی جو عذاب بن گئی ہے ویران ایسا گھر اتنا پیسہ کمانے سے کیا فیدہ کی جب ہم اولاد ہی کو ختم کر دیں کہ نسل ہی کو روک دیں اس لیے کوشش یہ کریں کہ جتنی اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے کھلانے والا جو ہے کون ہے اللہ ہے یہ ہم نے یہ قرآن پندرہ پندرہ میں پارے کے چودہ سفے میں کہا رہا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے کہ ہم پہلے اس کو رزق دیتے ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے اور وییاکم بات میں تم کو رزق دیتے ہیں پتہ جی لوگ کہا رہے ہیں کہ نہیں پہلے ہم تو کمالے پر صحیح طریقے سے پھر بات میں بچوں کو کھلائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کو الٹا کر رہے ہیں ایمان پر ایمان لائے ہی نہیں صرف کہہ دینے سے کہ ہم ایمان والے ہیں نہیں کچھ فیضہ نہیں ہوگا آنا ہے تو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائیے نہیں آنا ہے تو چلے جائیے آپ کہاں بہت سارے مذہب ہیں اس کو اپنا لیے اگر ایمان میں داخل ہوئے ہیں تو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہوئیے اور جن لوگوں کی اولاد زیادہ ہیں ان کی دیکھیں کیا شان ہے کیا ان کی عزت ہے چاہو طرف سے بیٹا ہے اببا 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 کیا ان کے مزا آتا جن کے دو ہیں ایک جو ہے باہر کمارہ ہے ایک بیٹی ہے جو اپنے سو سال چلی گئی ہے گھر خالی مجھائے اکیلے بیٹھ کے کھانس رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اولاد کو کیا کریں بھائی نسل کو روکے نہیں جتنا ہو سکے اپنی اولاد اپنی زندگی کے اندر جو ہے اولاد کو لانے کیا یعنی جو آ رہا ہے کیا ہے اس کو آنے دیں آنے والے کو کیا ہے روکنا نہیں ہے اب خود دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی ماں کے چھاتی میں دودھ کون ڈالتا ہے آپ ڈالنا ہے کیا ہے اللہ ڈالنا ہے کیوں اس لئے کہ اس وقت اس بچوں کو دودھ کی ضرورت ہے اس حساب سے اللہ تعالی نے پہلے کیا انتظام کیا ماں کے چھاتی میں دودھ کا نظام چلایا کیوں اس لئے کہ اس وقت اس بچوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دودھ لباس اس سب بعد میں چیزیں ہیں بعد کی چیزیں ہیں لیکن سب سے پہلے کیا ہے دودھ ہے تو اللہ تعالی سب سے پہلے ماں کے چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گرمی کے موسم میں جو ہے خوب گرم دودھ نکل لہا ہو نہیں نہیں بلکل نہیں گرمی کے موسم میں بلکل تھنڈا دودھ اور تھنڈی کے موسم میں کیا ہے بلکل گرم دودھ تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو ہم نے تو اس کا جو ہے اللہ کا نظامی جو ہے بدل دیا تو لہٰذا کیا کرے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں بیٹی گفٹ کرتا ہوں ہدیہ کرتا ہوں اور جس کو میں چاہتا ہوں بیٹا آتا کرتا ہوں اب آگے قرآن نے کہا کہ جس کو میں چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی دونوں میں آتا اس کو عطا کرتا ہوں ہے جی نہیں کسی گھر میں ایسے ہیں جن کے پاس چار بیٹیاں ہیں تو چار بیٹے بھی ہیں ایسے ہم لوگ پانچ بہن ہیں تو تین بھائی ہیں تو اللہ تعالی کسی کو جو ہے دونوں چیزیں دیتا ہے اور کسی کو کوئی ایک چیز دے رہا ہے اب آگے قرآن کیا کر رہا ہے وَيَجَعَلُوا مَنْ يَشَعُوا عَقِيمًا اور میں جس کو چاہتا ہوں باج بنا لیتا ہوں اولاد ہی نہیں دیتا ہوں ہے کہ نہیں معاشرے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی اولاد نہیں ایک بھی نہیں یہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے یہ ہو گئی قرآن کا خلاصہ ہم نے مختصر میں بیان کیا ہے